تو بھئی ہم آئی ٹی مام سے ہو کے چٹو چاک مارکٹ میں آئے ہیں میرے ایک دوست ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی چٹو چاک مارکٹ نہیں آیا تو اس نے بینک آک نہیں دیکھا مگر مجھے لگتا ہے سنڈے کی وجہ سے بند ہے ہمیں روڈ کراس کر کے دوسری طرح جانا چاہیے وہاں پہ شاپس لگتا ہے پھلی بھی ہے ہم لوگ چٹو چاک ویکنڈ مارکٹ پہ آگئے ہیں چلو اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں تو صرف کتابیں ہیں یہ کتابوں کا سیکشن ہے ہم چٹو چاک مارکٹ کے نینے بھی ہمیں شاید تو اس جگہ پہ آپ کو کپڑے سومینئرز اور یہ شاید سلون سروس بھی ہے یہ سب آپ کو ملے گی یہاں پر یہ دیکھیں یہ بھی بال کٹنے والے بیٹھا ہے یہ سلون ہے چوٹا تھا اس کے باہر ہی بنائے ہوئے ہیں سب ویکنڈ مارکٹ میں ایک چٹو چاک مکسٹ بھی ہے تو یہ نورمالی لوگ نہیں جاتے یہاں پر کیونکہ اتنی بڑا ہے چوٹا چاک مارکٹ تو لیٹس کو یہاں پہ چلتے ہیں یہ مکسٹ کے ساتھ جو باہر ہی ہے ایریا میں یہ سارے سیکنڈ انڈ جوتے اور سامنے کچھ کھانے کے سٹال پیچھے سیکنڈ انڈ کپڑے بھی تھے بیکس بھی دے تو ہم مکسٹ میں ابھی اندر دیکھتے ہیں اندر کیا پوزیچن ہے چلے اس طرح چلتے ہیں تو بھائی یہ چٹو چاک مکسٹ کی ایک سائیڈ ہے ویسے اتنا بڑا ہے مارکٹ کے مجھے نہیں لگتا کہ ایک دن میں بندہ گھوم بھی سکتا ہے اور اگر سارا گھوم بھی لیں تو اتنا تھک جائے گا کہ ایک دن پورا اس کو ہوتل میں آرام کرنا پڑے گا ہم لوگ دیکھتے ہیں آنگے کوئی کام کی چیز میں نظر آتی ہے تو ہم بائی کر لیں گے نہیں سمجھ میں آئی تو واپس چلیں گے تو بھائی یہاں پہ جو پرائیسیز ہم نے دیکھی ہیں تو یقین مانے کہ چٹو چاک جو ہے نا وہ چیپ نہیں ہے اور یہاں کے یاد ٹورس دیکھ کے پرائیس زیادہ مانگ رہے ہیں لوگ اور پرائیس ٹیگ میں نہیں لگا ہے وہ موسٹلی ان لوگوں نے تو مجھے جو اچھا ریزنبل پرائیس شاپنگ کی حساب سے اگر آپ اپنے گارمنٹس ہوگی رہا شرٹس ہوگی رہا آپ شاپ کرتے ہیں بائی کرتے ہیں تو میری نظر میں آہ پلائٹینم مال is the best اور اس کے علاوہ جو ہے جو سیکنڈ اپشن ہے وہ ایم بی کی ہے یہاں پہ ایک تو گھرمی بہت ہے اور واک بہت زیادہ ہے اور پرائیسز میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس پہ پلائٹینم مال میں آپ جائیں اور یہاں سے بہتر ہے اس وقت ہم لوگ اندر ہیں چٹو چاکت میں اور چٹو چاک مکسٹ یہ جو ہے یہ جو ہے چٹو چاک کی طرح ہے بٹ یہاں پہ جو ہے کم از کم انہوں نے ائر کنڈیشن کیا ہوئے بہار تھوڑی گرمی تھی اور وہاں کراؤڈ بھی زیادہ تھا یہاں بھی کراؤڈ ہے بٹ انہوں نے اچھا منیج کیا ہوئے تاکہ آپ کو ذرا ڈسٹربلنس نہ ہو یا پرابیم نہ ہو آپ ایسیلی شاپکنگ کر سکتے ہیں اور پریشس وہی ہے جو وہاں پہ تھی کھانا پینہ بھی ہے سب کچھ ہے چلے دیکھتے ہیں کیا خریدتے ہیں یہاں پہ جگ مکس میں اندر کھانے پینے کے اسٹرول بھی ہیں اور لگیج آپ کے پرشیومز جارمنٹ سلپرز پینٹنگ سوینئرز مہت کچھ ہی یہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ اور یہ چٹو چاک میسٹ کا فٹکورٹ ہے آگے بیف بریانی، چکن بریانی، جیپنیز، چائنیز، تھائی فوڈ، آئسکرین اور میریوانا کا سٹال بھی دھا کر کسی کو چاہیے تو اور یہاں پہ آپ کی چپل میں رکھی ہوئی ہے اس طرف بھی کچھ کھانے کے سٹال ہے اور یہ چائنیز ہے اور یہ ہے روٹی اینٹی کے فیر یہاں پہ روٹی بھلتی ہے چٹو چاگ مکس جو فوڈ کوڈ ہیتا بھی کیش کارڈ ورن سسٹم آئی تھی کیش کارڈ وٹو کافی سٹال ہے ہیتا کا ریفرشمن ہوگی رہا وٹو یا میل سٹو مجھے موڑا روٹی جو جسوں سے روٹی کتے مل ہو دی آından، ہم جو کے لئیے آپ پہ جو سٹال ہے ٹد celui ہم نے میں پہل کر کے لئے آپ پہل کر کتے موڑای موسیقا چلو پیرو کیس کارٹ بٹھوں دا کیس کارٹ بٹھی موسیقا کو جی ریفریشمنٹ کریں دا موسیقا چلے جی آج چٹو چاک کا وزٹ ہو گیا کافی ہیٹی کے لیے ابھی بھی ہوں سامل لے میں کوئی 20% بھی نہیں گم پایا ہوگا تو we just left the mist and now we are heading towards a hotel 10% nu یا 50% 2%, 1% ťK موسیقی 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 لیول تھری جی تا اسکلیٹر لیٹھو کریٹر گیا ہالو دانو اڈے جی اسکلیٹر آنے ختم دیا مطلب پہچی آزے لیول چیز لیکن 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 آنے 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 مجید آنے آن apro آنے آن سن من مال تو کافی گھوم لیا ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے جو گیا ہے ایک شیک یا جس کو آپ دونے سموڈی ہم لوگوں نے رہی ہے آرڈر کری ہے تھوڑی جن میں مل جائے گی اس کے بعد یہ پیچھے ایک ٹرین کی بھوکی کھڑی ہے سائن فرنسکو کی آپ کو دکھاتے ہیں تو اس میں بیٹھ کے جو ہے اپنا چائے انجوئے کریں گے دیکھیں گے ہوا میں ہو گئے گے اس کے ٹریک بھی بنایا وہ ان لوگوں نے چلے جی ہم لوگ ٹرین میں بیٹھیں اور باہر کا بیو بھی دیکھیں گے باہر کا بیو بھی انجوئے کریں اور ساتھ میں یہ ڈرنک ہے یہ ہے یہ ہے کنگ ویلیم سموڈی بس میں چوکلیٹ ہے بنانا ہے ٹرین میں بہترین کی بھوکی دیکھیں گے یہ ٹرین کی بھوکی دیس میں ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شکریہ کریں گے ہی ایسا کیوں